اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایک سائز 6.1 یہ جی نائیت کلاس کی ماتمیلکس اور اس کا ہم کریں گے کوئیسٹن پر 7 اسے جو پچھلے کوئیسٹن سے پہلے کروا چکے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور پہلے آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا یہ جو k اور یہ جو l ہے ان دونوں کی ویلیوز کو ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم لوگ کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں نے لکھاوا ہے کہ x plus 3 اور x minus 2 کیا ہے xcf ہے ان دنوں کا xcf کیا ہوتا ہے جو کہ completely divide کر دیتا ہے کسی بھی expression کو تو وہی چیز یہاں اسی point سے ہم start کریں گے تو میں یہاں پہ لکھ لیا کیوں solution تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ x plus 3 اور x minus 2 so is the hcf of is the hcf of p of x and q of x so یہ کیا ہوگا کہ یہ exactly divisible ہوگا جو ہمارے پاس ہے نا so p of x and q of x will be exactly exactly divisible exactly divisible by x plus 3 اور x minus 2 یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میں نے کس وجہ سیکھے کروں گے آگے جو میں steps کروں گی کہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ x plus 3 اور x minus 2 کیا hcf ہے ہمارے پاس p of x اور q of x to given expressions ہیں ان کا یہ hcf ہے اور hcf کیا ہوتا ہے کہ completely جو کہ divide کر دیتے ہیں جب completely divide کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا جو remainder ہوتا ہے وہ کس کے equal ہو جاتا ہے zero کے equal ہو جاتا ہے کیونکہ وہ completely divide جو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے پہلے p of x کو divide کریں گے ہم hcf سے جزائر سی بات ہے اس کا remainder کس کے equal ہوگا ہمارے پاس zero کے equal تو وہی چیز میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ p of x divided by hcf is equal to remainder کس کے equal ہو جائے گا اس کا zero کے equal تو یہاں پہ p of x پہلے p of x کو divide کر دیتے ہیں hcf سے پھر q of x کو divide کر لیں گے اس طرح ہمارے پاس k اور l دونوں کی values آ جائیں گی تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں p of x میں پاس کس کے equal تھا یہ میں پاس equal تھا x plus 3 into 2 x square minus 3 x plus k یہ p of x کے equal تھا یہاں پہ دیکھے لکھا ہوئے p of x is equal to x plus 3 into 2 x square minus 3 x plus k آپ divide کر دیتے ہیں اس کو hcf سے اور hcf ہمارے پاس کیا ہے x plus 3 اور x minus 2 ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہے میرے پاس سب x plus 3 اور x plus 3 آپ اس میں cancel out ہوگے پیچھے میرے پاس کیا وجہ ہے 2 x square minus 3 x plus k divided by x minus 2 اس کو ہم side پہ یہاں پہ divide کر لیتے ہیں تو 2 x square minus 3 x plus k کو ہم divide کر لیتے ہیں x minus 2 سے ادھر فرسٹ میں کیا لکھا ہے ہمارے پاس لکھا ہے 2 x square اور یہ کیا ہے x ہے تو x کو کس سے multiply کریں گے کہ 2 x square ہو جائے ایک تو ہمیں 2 سے multiply کرنا پڑے گا اور x کو x سے multiply کیا جائے تب ہی x square بنتا ہے تو 2 x square کو x سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا 2 x square plus minus minus 2 2s of 4 اور 7 میں کے والا x سائن چینج کر دیں گے اب یہاں پہ ہم تو یہ دونوں کینسل آؤٹ ہو گے اور نیچے والا سائن ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا میں پاس plus minus minus تو 4 میں سے 3 گئے تو پیچھے کیا بچے گا میں پاس یہاں پہ x اور بڑی value کے ساتھ پلس ہی رہے گا اور 7 میں پلس k اب گذرش یہاں پہ first term کیا x ہے اور یہاں پہ بھی x ہے تو جیسے ہم اسے 1 سے multiply کریں گے تو 1 into x x ہو جائے گا اور 1 into minus 2 minus 2 تو plus minus minus plus سائن چینج کر دیں گے یہ دونوں کینسل آؤٹ تو یہاں پہ پیچھے کیا بچ جائے گا 2 plus k ٹھیک ہے اب ہم نے کیا بتایا تھا کہ جو remainder ہے وہ کس کے equal ہے 0 کیونکہ جب بھی hcf سے divide کیا جائے تو وہ completely divide ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی as remainder is equal to 0 تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ 2 plus k is equal to 0 تو اب ہم اس کو آگے نیکس چیٹ پہ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا کہ 2 plus k equal to 0 ہے تو یہاں سے یہ جو 2 ہے یہاں پہ چلا جائے گی کہ بیسیکلی ایسے کر لیں گے کہ بودھ سائٹ سے minus 2 کر دیں گے جب کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے تو ہم minus کرتے ہیں اور جب کسی چیز کو ہم نے equation میں لے کے آنا ہوتا ہے تو ہم بودھ سائٹ پہ plus کرتے ہیں مجھے یہاں سے ختم کرنا ہے اسی وجہ سے میں بودھ سائٹ پہ minus کر رہی ہوں کافی سارے students پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں بودھ سائٹ سے minus کرتے ہیں تو جب کسی digit کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اسے ہم بودھ سائٹ سے minus کر دیتے ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے اس جگہ سے اور جب کئی ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم ہم بودھ سائٹ پہ آڈ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کر دوں گی بودھ سائٹ پہ کہ two plus k minus two is equal to zero minus two تو یہ دونوں cancel out ہو جائیں گے اور k is equal to کیا آگیا minus two تو k کی value کو ہم نے find out کر لیا جو کہ میں پاس کیا آگی minus two اب یہاں پہ کیا تھا کہ xcf جو ہے وہ completely divide کر دیتا ہے اور جو ریمینڈر ہے وہ کس کے equal آتا ہے zero کے equal تو وہ ہی جو situation ہے وہ یہاں پہ ہم جو condition ہے اس کو ہم یہاں پہ apply کریں گے q of x کے form میں تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں q of x divided by hcf is equal to کیا اور جگہ اس کا remainder zero تو q of x equal ہمارے پاس کس کے equal ہے x minus 2 یہاں پہ پہ equal x minus 2 into 3x square plus 7x minus l تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں x minus 2 into 3x square plus 7x minus l divided by x c ہمارے پاس کیا x plus 3 اور x minus 2 x minus 2 اور x minus 2 کیا ہو گیا آپ بس میں cancel ہمارے پاس پیچھے کیا بچے گا یہاں پہ 3x square plus 7x minus l divided by x plus 3 تو اس کو سائٹ پہ ہم کیا کر لیتے ہیں divide کر لیتے ہیں 3x square plus 7x minus l اس کو divide کر لیتے ہیں x plus 3 سے تو یہاں پہ میرے پاس کیا لکھا ہے 3x square ٹھیک ہے یہاں پہ کیا خالی x ہے تو ایک تو ہمیں 3 چاہیے اور x کو x سے ملٹیپلائی کیا جائے تو ہمارے پاس آتا ہے x square تو ان کو multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں 3x 2x کیا ہو جائے 3x square plus 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 3 3 9 اور 7 میں x سائن چینج کر لیں گے یہاں پہ ہم تو یہ دونوں cancel out ہوگے ہمارے پاس plus minus minus 9 7 گئے تو پیچھے 2x اور بڑی term کے ساتھ minus l جیسے minus آ جائے گا اور یہ minus l as it is نیجر اب یہاں پہ x اور یہاں پہ minus 2x یعنی اسے minus 2 سے multiply کرنا پڑے گا تو minus 2 into x کیا ہو جائے گا minus 2x plus minus minus 3 2 6 ہو جائے گا sign change کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ دونوں cancel out ہو جائیں گے پیچھے کیا بجائے 6 minus ہے اب یہاں پہ ہم نے 0 then ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 6 minus l is equal to 0 یہ لیتر آجائے گا تو 6 is equal to 0 plus l تو یعنی کہ 6 is equal to l تو l cancel ہمارے پاس 6 آگیا تو یہاں پہ l cancel 6 آگیا اور k cancel آگیا minus 2 تو یہاں پہ دونوں ہمارے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجے گا تاک آپ دیوان والی ویڈیو کے بارے پتہ چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میری کوکنگ کی کرافت کی ریڈل کی ٹرابلن کی ویڈیو ہیں اس کا لنک دیس کر دیس سبسکرائب کر دیجے گا اور اپنی دھوم ملاز میں یاد رکھے گا اللہ حافظ